بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ دوستو ظلم اور بربریت بچوں پر ظلم اور تشہدت کی درد بری دستان کہ سکول کے بچوں پر اسی سکول کے جو سیکیورٹی گارڈ تھا جو پولیس فالا اس نے اندر دون فائرنگ کی بس پر اور سات بچیاں شدی زخمی ہیں اور ایک بچی جو ہے جہاں کی بازی آر گئی جہاں باقی ہو گئی اس بچی کا نام ہے روما یہ سکول ہے جی سنگوارٹا پبلک مسیح مشری سکول سوات جہاں بھی یہ ظلم ہوا ہے اور اتنا بڑا ظلم دوستو یقین جانے سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مصوم بچوں پر فائرنگ اور خواہ مخواہ بغیر کسی وجہ کے یار اللہ کے بندے اگر آپ کو کسی سے انتقام لینا ہے کوئی اور بات ہے آپ کے ذہن میں تو آپ اس پر فائرنگ کریں آپ نیتے بچوں پر خواہ مخواہ فائرنگ کر رہے ہیں اور ڈی پیو سب کہہ رہے ہیں یہ سنگ دل ملزم کو گفتار کر لیا گیا ہے اور ڈی پیو سواد جہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مرم ملازم ہے اس کی ذہنی آلت ٹھیک نہیں ہے اگر اس کی ذہنی آلت ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے کلائشن کو پکڑا کے اسے سکول کی ڈیوٹی بھی تائنات کیوں کیا اور عرصہ دراز سے یہ شخص یہ ظالم شخص اسی سکول میں اسی جگہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں تو کس طرح ہمارے اداریں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کس طرح وہ منٹرنگ کر رہے ہیں ہم ایران اس بات پہ میں یہ سٹیٹ اپنی سے یہ پوچھتا ہوں سٹیٹ کے ان رسپانسبل اداروں سے یہ پوچھتا ہوں کہ خدا کے بندوں کیا ذہنی سے چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی میکنزم ہے آپ آسانی سے کہہ دیتے ہیں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے جب بھی کسی پولیس والے سے کوئی مرتا ہے کسی الکار سے کوئی فارنگ الکار کرتا ہے کوئی بھی اگر جانے ضائع ہو جاتی ہیں تو آپ کے پاس ایک آسان سا بانہ ہے کہ جی ہمارے ان ملازمین کی ذہنی آلت دروس نہیں تھی یہ سنگ دل جو شخص ملزم اس میں ملوث ہوتا ہے اس واقعے میں تو آپ آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کی ذہنی آلت ٹھیک نہیں ہے یار اللہ کے بندوں اگر ذہنی آلت ٹھیک نہیں ہے تو آپ اپنا کوئی میکنزم ایسا رکھیں اپنے دارے کے اندر آپ کو ایسا کوئی چیک اینڈ بیلس رکھیں ایسی ذہنی صحت کے بارے سے آپ کو ایسی سائیکالوجس کی ٹیم کوئی ڈاکٹرز کی ٹیم آپ رکھیں جو کہ بقاعدہ سے ان ملازمین کا چیک پاپ کریں اور انہیں دیکھیں کہ کس کی آلت ٹھیک نہیں ہے اور کس کی آلت ٹھیک ہے تا کہ یہ دیکھا جائے کہ کسی شخص کو مسئلہ تو نہیں ہے دیکھیں انسان ہے بیمار بھی ہوتا ہے اگر جثمانی بیماری ہے تو ذہنی بیماری بھی ہو سکتی ہے یہ تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے اس میں اس ذہنی بیمار شخص کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا تو اگر کوئی شخص آپ کے ملازمین میں کوئی بیمار ہے کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اسے چھوٹی پہ بیجیں آپ اس کا چیک اپ کروائیں سرکاری طور پر اس کا چیک اپ ہونا چاہیے اس کا ذاتی طور پر اس کا گھر والے اس کا علاج کروائیں اور اسے آپ ڈیوٹی سے رخصت پہ بھیج دیں یا اس کی ڈیوٹی اتنی اہم ذمہ دار جگہ پہ نہ لگائیں کسی دوسری جگہ پہ آپ اسے آفز میں شفٹ کر دیں تو اتنی بڑی لپروائی کہ سات بچوں کو آپ نے گولیوں سے چھلنی کر دیا سات بچے اس وقت شدید زخمی ہیں ان میں کئی بچوں کی آلت اس وقت بچیوں کی آلت غیر ہے نازک آلت ہے اور ایک بچی موت کے موں میں چلی گئی اور اتنا بڑا واقعہ ایک سکول کے اندر ہو جانا تو اس لیے ہمیں ہمارے اداروں کو اس پر سوچنا ہوگا یہ ہمارے اداروں کے لیے ایک سوال یہ نشان ہے کہ آپ اپنی سکورٹی کو یعنی بلکل بنیادی طور پر بھی آپ بلکل اپروائیں اور آسانی سے آپ آگ کے میڈیا کے سامنے آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اس ملازم کی ذہنی آلت ٹھیک نہیں تھی اس سے تو بہتر ہماری اپٹر باد کی پولیس ہے کے پی کے اندر ایک موڈل پولیس میں سمجھتا ہوں اپٹر باد کی پولیس ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اپٹر باد میں رہتے ہیں تو ہم اپٹر باد کی تعریف کر رہے ہیں ہمارے اپٹر باد میں بقاعدہ ڈی پیو صاحب نے ایک سائیکالوجس کی ٹیم رکھی ہوئی ہے اور یہ ٹیم بقاعدگی سے وہاں پہ اورینٹیشن سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کی کوچنگ اور کونسنگ ہو رہی ہوتی ہے ذہن ہی ان کی جو صحت کے والے سے انہیں بتایا جا رہا ہوتا ہے اور بقاعدہ ان اداروں میں ہمارے اپٹر باد کی پولیس کے تمام جتنے بھی تھانجات ہیں جتنے بھی ہمارے پولیس کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان تمام شعبہ جات پر صحیح کڑی نظر رکھی ہوئی ہے تو ہم اس کی مثال دے سکتے ہیں جی اپٹر باد پولیس کی کہ اپٹر باد پولیس کا بڑا اچھا چیک اینڈ بیلنس ہے تو میں سمجھتا ہوں پورے صوبے کے اندر نہ صرف پورے صوبے کے اندر پورے ملک کے اندر ایک ایسا میکنزم سیٹ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی آئی جی صاحبان ہیں چاروں صوبوں کے بلکہ پانچوں صوبے کے ازاد کشمیر سمیت گلگت بلتستان سمیت جو ہمارے تمام پورے ملک کی ٹیرٹری کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے اور پولیس کو بقاعدہ سے یہ چیزیں پولیس کے اندر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اگر کوئی ملازم بیمار ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے تو اس لیے قصور اگر ہے تو وہ ادارہ کے ایڈ کا ہے ہمارے آئی جی صاحب کا ہے آئی جی صاحب کو ان چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے اور جتنے بھی ڈی پی او صاحبان ہیں انہیں بھی خود بھی اپنے ڈیسٹر کے اندر تمام ان چیزوں پر بڑی بریقی سے گیری نظر رکھنی چاہیے تو بہرحال بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچوں پر فائرنگ ہوئی اور ہم تمام سکولوں کے والے سے یہی کہیں گے کہ پورے ملک کے اندر ہمارے بچوں کو محفوظ کیا جائے کسی بھی صورت ایسے واقعات کو لائٹ نہ لیا جائے اور ایسے واقعات سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمارے بچوں کی افاظت کے لیے مزید اقتماد کرنے چاہیے یہی ہمارا سوال ہے یہی ہماری گزارش ہے اور یہی ہماری استعداد ہے ہمارے اداروں سے کہ صحیح طریقے سے کام کریں تاکہ ہمارے بچے محفوظ رہے